اشتركوا في القناة محترم ناظرین آج کے درس میں ہم ان دو عظیم نعمتوں کی حدیث رسول کی روشنی میں نشاندی ہی کریں گے کہ جن کی لوگ اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور خسارے میں رہتے ہیں وہ دو نعمتیں کونسی ہیں آئیے حدیث رسول کی روشنی میں سمجھیں صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رابی حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ نقصان کھاتے ہیں خسارے میں رہتے ہیں یعنی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اور وہ دو نعمتیں کون ہیں پہلی نعمت ہے صحب اور دوسری نعمت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفراغ وقت خالی وقت صحت اور فراغ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ ان سے فائدہ نہیں تھا پاتے نقصان میں رہتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے خسارے میں آ جاتے ہیں یوں تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمارے رات کے اوپر ہیں اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے لیکن یہاں اس حدیث رسول میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عظیم نعمتوں کے بارے میں فرمایا اور ایسی نعمتیں جو انسان کو ملتی ہیں اور نعمتوں کی انسان قدر نہیں کرتا صحت تندرستی کتنی عظیم نعمت ہے اس نعمت کو جاننا ہو تو ان سے پوچھو جو مریض ہیں جو بیمار ہیں جو درجنوں بیماریوں کا شکار ہیں انوہ اقسام کی نعمتیں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں لیکن مرض اور بیماری ایسی لاحق ہے کہ ڈاکٹروں نے پابندی لگا دی ہے کہ اس طرف تم ہاتھ نہیں بڑھا سکتے ہو ان سے پوچھو صحت کی قدر صحت جیسی نعمت کسے کرتے ہیں اور آج تو آئے دن ہم دیکھتے ہیں کون ایسا انسان ہے جو بیمار نہیں ہوتا بیماری آزاری تو لگی رہتی ہے لیکن مرض کے عالم میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار اس طرح سے ہو مزی مرض کا شکار ہو نہ ہم ہو نہ آپ ہو اللہ سے دعا کیجئے کی نعمتیں ہم سے چھنجائیں اللہ نہ کرے لیکن کبھی ادھا تصور کر کے دیکھئے اس لمحے کو یاد کیجئے کہ کبھی ہم اور آپ بیمار ہوئے ہوگے تو کس طرح سے دل بجا بجا رہتا ہے اور چاہے جتنی نعمتیں سامنے رکھی ہوئی ہوں دل اس طرف مائل نہیں ہوتا ہے تو یہ صحت کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے غالب نے کہا تھا نا کہ تندرستی تنگ دستی اگرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے غالب کیا کہتا ہے کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب غالب اگرچہ تنگ دستی ہو تنگی ہو ترشی ہو لیکن تندرستی اگر ہے تو یہ ہزار نعمت ہے ایک ہزار نعمت کے برابر ایک تندرستی ہے آج انسان کی یہاں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال سے زیادہ پہلے فرما دیا نعمتان دو نعمتیں ان میں ایک نعمت کیا ہے صحت اور تندرستی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ نے جو صحت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اس میں ہم اس صحت کا دنیا میں اعتبار سے بھی فائدہ اٹھائیں جائز اور اخری اعتبار سے بھی جائز فائدہ اٹھائیں اخری اعتبار سے بھی فائدہ اٹھائیں یعنی روزہ نماز اور ذکر و عذکار اور عبادت میں ہم لگے رہیں اللہ کی یاد میں لگے رہیں فرائض کے احتمام کریں سنن کے احتمام کریں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم صحت کے عالم میں کریں آدمی جب بیمار ہوتا ہے مسلمان ہیں تو ضرور اس کے ناالب پہ اللہ کے ورد ہوتا ہے وہ یاد کرتا ہے اللہ کو ذکر کرتا ہے عبادت کے احتمام ہی کرنے لگتا ہے لیکن کمال تو جب ہے کہ جب صحت و تندرستی کے عالم میں انسان اللہ کو یاد رکھے آخرت کی فکر کریں میرے بھائی یہ بڑی نعمت ہے اس نعمت کو پا کر کے ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے کبھی اللہ کی اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی عبادت میں صحت کا یاد بستر کرنے چاہیے اور جو دوسری نعمت وہ کیا ہے یہ ہمارا اور آپ کا وقت جو ہے خالی وقت وقت کے تعلق سے اگر اس کو اللہ نے وقت دیا ہوا ہے تو اس وقت سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے دنیاوی امور میں لگا رہے روزی روٹی میں لگا رہے اور پھر آخرت کے کام میں بھی لگا رہے یعنی عبادت میں لگا رہے اخروی فائدہ وقت کی قدر کرنی چاہیے ہر انسان کو اوچھے جائے کہ رحمد اللہ ہم مسلمان ہیں ہمیں تو اور وقت کا پاس و لہات اٹھنا چاہیے وقت کی قدر کرنی چاہیے وہ عربی کا مشہور مقولہ ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ وقت کیا ہے ایک تیز تلوار کی طرح سے الوقت کا صحیح اگر تم اس کو کاٹ ہوگے نہیں یعنی اس کو صحیح استعمال اس کا نہیں کروگے تو یہ تمہیں کاٹ کر کے رہے وقت ایسے ہی گزر جائے گا ہم لمحات سے روز و شب سے اور یہ جو ایام گدر رہے ہیں مہاں سال گدر رہے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے دنیاوی یا دینی تو ہم سے آپ سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے یہ نعمت بخشی ہے وقت کی قدر کرنی چاہیے حضرت عبداللہ وسود رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں مصنف میں بیو شہبہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں میں جب کسی انسان کو خالی بیٹھتا ہوا دیکھتا ہوں کہ آدمی کوئی نہ دنیا کا کام کر رہا نہ دین کا کام کر رہا ایسے ہی جیسے بہت سے لوگ چوفان لگا دیتے ہیں ہوتلوں میں باداروں میں گپ شپ کرتے پھرتے ہیں محفل کو گرم کرنے کا ساتھ و سامان فرام کرتے ہیں وقت کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے جو کیا کرتا ہے ایسے ہی میٹھا ہوا ہے اور نہ وہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے اور نہ ہی آخرت کے کام میں لگا ہوا ہے دنیا آخرت کسی کام میں بھی نہیں لگا ہے وہ غصہ آتا ہے اور یقین جانئے ایسے آدمیوں کو ہم لوگ نٹھلہ کہتے ہیں جو کچھ بھی کام نہ کریں گھر میں بھی اس کی قدر نہیں ہوتی ہے جو دنیا کا کوئی کام نہ کریں تو یہ تو دیدہ بائیں روزانہ آکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر میں اگر چار افراد ہیں اور ایک آدمی ایسا ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا تو اس کو لوگ نٹھلہ کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بس بیٹھ کر کے روکی توڑنا جانتا ہے کہ نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا صرف کھاتا ہے بیٹھ کر کے اور یہاں لیکن ربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی ہمیں یاد دلائی ہے اس لیے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے وقت سے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ وقت ایسے گزر جائے گا اور پھر جب وہ وقت آئے گا کہ کوئی ہمارا آپ کا پرسانحال نہیں ہوگا اللہ نہ کرے تب ایسے وقت کی یاد آئے گی کہ تندرستی بھی اللہ نے دی تھی صحت سے بھی اللہ نے نمائدہ تھا وقت بھی وافر مقدار میں ہمیں ملا ہوا تھا لیکن ہاں افسوس ہم نے وقت کی قدر نہیں کی تو صحت کی بھی قدر کیجئے جو وقت آپ کو ملا ہوا ہے اس کی بھی قدر کیجئے صحت کا استعمال دنیاوی کام میں بھی کیجئے اور دینی امور میں بھی آخرت کیلئے بھی استعمال کیجئے صحت کا اسی طرح سے وقت کا معاملہ ہے وقت کا بھی اسی طرح سے استعمال ہونا چاہیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حضرت ابو برزا الاسلامی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تزول قدماء عبدین یوم القیامتی بندے کے دونوں قدم دونوں پاؤ قیامت کے دن ہل نہیں سکتے ہٹ نہیں سکتے حدہ یسعال ان عمرہی فی ما افنا یہاں تک کہ اسے سوال کر لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں یہ عمر کا دوائی تو کہا گدار عمر کہاں اس کو بسر کیا کہاں گدارائی سے جو علم دیا تھا اس میں عمل کتنا کیا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا حلال ذرائع سے کمایا حلال میں خرچ کیا حرام ذرائع سے کمایا یہ حرام میں خرچ کیا کہاں خرچ کیا وہ ان جسم ہی ایک روایت میں ہے جسم کے بارے میں اس سوال کیا جائے گا یہ جسم کو تم نے کہاں لگایا کہاں گل آیا ترمیزی کی روایت میں امام علمانی رحمت اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا یہ روایت مختلف الفاظ سے ہے لیکن جو الفاظ ہم نے یہاں منتخب کی وہ جامع ترمیزی کی روایت ہے حضرت ابو برزا اسلامی رضی اللہ تعالی جس کے رابی ہے تو آپ دیکھئے جسم کے بارے میں اس سوال ہوگا علم کے بارے میں اس سوال ہوگا اور اسی طرح عمر کے بارے میں اس سوال ہوگا یہ عمر جو ہے نا یہ روز و شب جو گزرتے ہیں نا یہ ہمارے جو ایام گزرتے ہیں نا ہمارے عمر دن بدن گھٹ رہی ہے ان کے دریا سے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے تو یہ صبح و شام یہی تو وقت ہے یہ رات و دن یہی تو وقت ہے عمر کو ایسے نہیں گوا دینا چاہیے لا عبالی پن میں کہ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے دونوں کے لئے اس کا استعمال ہونا چاہیے میرے بھائی صحت اور تندرستی ان کا استعمال صحیح دور پر ہونا چاہیے ان کی قدر ہونی چاہیے اللہ کے ربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ نعمتانی مقبولن غبن کہتے ہیں نقص اور خسارے کو مقبولن فیہما کثیر من الناس اکثر لوگ اس میں خسارے میں رہتے ہیں الصحت والفراغ تو ہمیں ان کا خیال لکھنا چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نے جو تندرستی عطا فرمائی ہے یہ تندرستی ہماری آخر دنب تک بقرار رہے اور ہم اس کو صحیح کام میں استعمال کر سکیں اسی طلاق اللہ تعالی نے جو اوقات ہمیں مرحمت فرمائے ہیں ہم ان کا صحیح استعمال کریں اس کی توفیق ہمیں اور آپ کو اللہ رب عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ